اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ رینک آف ای میٹرکس کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم فائنڈ کرتے ہیں اس میں کیا ہے سمجھنے والی بات کہ نمبر آف نون زیرو روز کسی بھی میٹرکس کی جب ہم اس کو ریڈیوز ایچلون فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس کا میٹرکس کا رینک کلاتی ہیں اب اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ زیرو روز اور نون زیرو روز کونسی ہوتی ہے نمبر آف زیرو روز اور نمبر آف نون زیرو روز کسی بھی میٹرکس میں جو بھی روز کے تمام کے تمام ایلیمنٹس زیرو ہوں گے وہ ہماری زیرو روز کہلائیں گی کیونکہ اس میں تمام کے تمام ایلیمنٹس زیرو ہیں اور ایسی روز جن میں کوئی ایک ایلیمنٹ بھی نون زیرو ہو یا ایک سے زیادہ یا سارے کے سارے ایلیمنٹس جو نون زیرو ہوں گے تو اس رو کو ہم نون زیرو رو بولے گے اس کے بعد ہے جی ریڈیوز ایچلون فارم کونسی فارم ہوتی ہے ریڈیوز ایچلون فارم کیا ہے جی ریڈیوز ایچلون فارم ایسی فارم آف میٹرکس ہے جس میں ڈائیگنال ایلیمنٹس جو مین ڈائیگنال ایلیمنٹس ہیں وہ ون ہوں اور باقی تمام elements تو ہیں وہ zero کے equal ہوں تو according to these two concepts non-zero rows اور reduced echelon form کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ جو non-zero rows کی تعداد ہے کسی بھی matrix میں وہ ہماری rank of matrix کہلاتی ہے یہاں پہ کچھ examples ہیں دیکھتے ہیں جی matrix A ہے جس کا جو order ہے یہ ہے 2 by 3 اس میں 2 rows اور 3 columns ہیں اب اس میں rank کیا ہے اس میں diagonal elements جو ہیں وہ 1 ہیں is it ok yes کیونکہ reduced echelon form میں جو diagonal elements ہیں وہ 1 ہونے چاہیے اس کے بعد non-zero rows ہم نے count کرنی ہے non-zero rows کون کون سی ہیں اس میں non-zero ایک element 1 یہ ہے اور یہاں پہ بھی 0 یہاں پہ بھی 0 ہے اس کا مطلب یہ row 1 جو ہے after that row 2 جو ہے اس میں ایک non-zero entry 1 کی second element میں مجود ہے row 2 میں تو اس لیے یہ بھی non-zero row ہے اب اس کی دونوں rows جو ہیں non-zero ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ rank of A جو ہے وہ 2 ہے rank of A rank of matrix A is equal to 2 اس میں دیکھتے ہیں matrix B کا جو order ہے وہ ہے 3 by 4 اس میں 3 rows اور 4 columns ہیں اس میں 1st row جو ہے اس میں non-zero element ہے second میں بھی non-zero element ہے third میں بھی non-zero element ہے اس کا مطلب اس کی 3 rows جو ہیں وہ non-zero ہیں so اس کا rank جو ہوگا وہ ہوگا 3 rank of B equals 3 matrix C کو دیکھتے ہیں اس کا order ہے 4 by 4 کا اس میں 4 rows اور 4 columns ہیں اس کی 1st row میں ایک non-zero entry ہے یہ non-zero row ہے second row میں non-zero entry ہے means یہ بھی non-zero row ہے third row میں non-zero entry ہے یہ بھی non-zero row ہے fourth row میں تمام کی تمام zero entries ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ zero row ہے تو rank of C جو ہے وہ ہے 3 کیونکہ اس میں 3 non-zero rows ہیں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کس طریقے سے reduce H non form میں convert کیے ہوئے جو matrices ہیں ان کا ہم rank کس طریقے سے find کر سکتے ہیں ان کے علاوہ اب ہم کچھ examples دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا rank کس طریقے سے find کر سکتے ہیں اب اگر میں اس matrix A کا جو order دیکھوں تو وہ ہے 3 by 1 اس کا مطلب اس میں 3 rows اور 1 column ہے اب اس کو ہم نے reduce echelon form میں convert کرنا ہے اس کا rank find کرنے کے reduce echelon form میں convert کرنے کے لیے سب سے پہلی condition ہے کہ اس کا جو first element ہے first row اور first column کا جس کو ہم pivot element بولتے ہیں first non-zero row کا وہ 1 ہونا چاہیے تو یہ 1 ہے اب یہ دونوں جو elements ہیں pivot element کے نیچے مجھے اس سے 0 بنانا ہے 0 بنانے کے لیے کیا کروں گا کہ second row میں 0 بنانے کے لیے میں first row کو minus aorta کے ساتھ multiply کر دوں گا first row کو اور اس جو answer ہے اس کو میں minus کر دوں گا row 2 میں سے اور اسی طریقے سے plus aorta کے ساتھ میں row 1 کو multiply کر کے اس پورے answer کو row 3 میں سے minus کر دوں گا تو میرے پاس کیا answer آتا ہے دیکھتے ہیں one as it is آ جائے گا changing ہے ہماری row operation جو ہے وہ لگ رہا ہے second اور third row میں row 2 ہے ہمارے پاس plus aorta minus کے aorta کے ساتھ multiply کیا ہے row 1 کو یہ plus کا aorta minus کا aorta 1 کے ساتھ multiply کیا ہے تو minus aorta آ گیا aorta میں سے aorta minus کیا ہے is equal to 0 اس کا مطلب یہاں پہ میرے پاس answer آ گیا 0 یہ دیکھتے ہیں جی ادھر کیا ہوگا row 3 ہے ہماری minus aorta minus aorta plus کے aorta کو row 1 کے ساتھ multiply کیا تو میرے پاس answer آ گیا minus aorta اور plus کا aorta plus minus minus aorta میں سے minus aorta کیے تو 0 آ گیا اس کا مطلب یہ بھی ہمارے پاس کیا آ گیا 0 اب یہ echelon form ریڈیوس ہو گیا آپ دیکھیں گے اس میں number of non zero rows کتنی ہیں first row جو ہے اس میں non zero element ہے second اور third row میں 0 elements ہے اس کا مطلب اس میں صرف ایک non zero row ہے تو rank of a جو ہوگا is equal to one ہوگا اس کا جو rank ہے وہ one ہے جی تو میری قوم کے نوجوان ہو اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ rank of matrix کیا ہوتا ہے reduce echelon form میں convert کرنے کے بعد ہم کس طریقے سے different matrices کا جو rank ہے وہ یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with kodanics سرچ کریں اللہ نگ وان